پیدا کے پاٹی مرکزی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن بنیم دوستو سب سے پہلے مجھے اجاز ہے میں بات کروں اس کی وجہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بروچی تقریر میں میرا نہیں چلے گا غلط بول جاؤں گا اور دوسرا یہ ہے برینک ویڈیا اور الیکٹرانک ویڈیا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پالسی بیان اس طریقے سے دیں تاکہ وہ بھی لکھائی میں کوئی پرابلم نہیں سب سے پہلے بائک سائٹ پہ جاؤں گا سب سے پہلے میں اس مجلس کے سامنے کودا بابر بھائی میرا چھوڑا بھائی ہے حسین وڑیلا جو کہ ہمارا قرآنہ اور سینئر ساتھی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آزاد نیشن لڑھ لیا کرتا تھا یہ لوگ پی اپی میں ہوتے تھے تو میرا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ تھا یہ جہاں جاتے تھے جہاں اوڑ کرتے تھے میں آزاد نیشن سے ہوتا تھا لیکن میرا تعلق حرم اشب پاکستان نیشن پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا پاکستان نیشن پارٹی میر غوث بخش بیزن جم کی تھی یہ ان کے ساتھی ہیں کہ ان کے قودا بابر اسے چھوٹا ہوگا ابھی ما شاء اللہ بڑا ہو گیا ہے یہ سیکنڈ جنرلیشن ہے جہاں تک میر عبدالغفوز کی بات ہے وہ ہمارا سینئر بڑے بھائی میں اس کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں وہ حرم اشب بی ام پی عوامی کا رہا ہے اور بی ام پی عوامی میں رہے ہیں درمیان میں بچوں نے تھوڑی زد پکڑی لیکن وہ بھی سیاست سے اپنے آپ کو خاموش رکھا کیونکہ بچوں کی زد کو پورا کرنا تھا لیکن آخر کار بچے اس کے بات مان گئے اور اپنے اصل جنگہ کو دیکھ کر کے اپنے پارٹی میں واپس آتے ہیں میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قودہ بابر میرا چھوڑا بھائی حسین وارڈیلا اب اس پارٹی میں آئے ہیں جس کی بنیاد جس کا تسلسل میر غوث پر شبیل زندر نے رکھی تھی بی ایم پی عوامی کا منشور بی ایم پی عوامی کا پروگرام خالصتن اس ملک کے فریم برک میں رہتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے حقوق کے لیے پارلمانی حوالے سے جدوجد رہنا ہے میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں میں یہاں واضح کروں کہ بی ایم پی عوامی اسی پی ایم پی کا تسلسل ہے جس کی بنیاد میر غوث پر شبیل زندر میں رکھی تھی اور میر غوث پر شبیل زندر میں رکھی تھی اور میر غوث پر شبیل زندر کے سیاست کے وارث ہم ہے پی ایم پی عوامی ہے احسان شاہ ہے محمد علی ہے اصد بلوٹ میرے بھائیوں میرے دوستوں ہاں ہمیں ایک آ جاتا ہے کہ آپ کیسے وارث بنتے ہیں ہم نے کہا جی ہم جائدات کی کوئی مطالبہ نہیں کیا جائدات کا وارث میر غوث بش کے بیٹے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم اس کے سیاست کے وارث ہیں اس نے امن اتحاد یکچتی دوستی اور ترقی کا جوگ پیغام دیا تھا وہ بی ایم پی عوامی اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے جہاں تک جہاں تک بی ایم پی عوامی کی بات ہے بی ایم پی عوامی میں جہاں نظر دھوڑا ہے جس ساتھی تھی نظر دھوڑا ہے وہ آپ کو کوئی ملے گا جو میر غوث بش بی زنجب کی دل و جان سے عزت کرتے تھے میر غوث بش بی زنجب اس زمانے میں جس زمانے میں کہ یہاں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اونٹ گدے اور گھوڑے پہ سفر کر کے لوگوں کو شعور اور آگئی تھی اور اس میر غوث بش بی زنجب کو عمر کے اس حصے میں جب لوگوں نے شعور پائی جب سیاست سی کی انہی منافقین نے سب میں ملک کر کے آخری عمر میں اس کو تڑپا تڑپا کے اور ہرا کر کے بیزت کر کے موت میں اٹھا دی اور مجھے اس بات پہ بھی بڑی دھوڑا ہے یہ نہیں کہ میں کسی کا پروپگڑا کرتا ہوں اس کے فضل جو سے ہمیں یہی دھوڑے کہ آپ کے باقے سپاہی آپ کے باقے دوست آپ کے باقے فلسفہ والے ایک طرف ہے آپ پھدر بیٹے ہیں جنہوں نے ان دشمنوں کے ساتھ بیٹے ہیں جنہوں نے میر غانت بیزن جاؤں کو عمر کے اس حصے میں دکھ دے دی جس کو کبھی بھی بیزن جاؤں کا ورکن نہیں بھولے گا آپ اس کنٹ میں بیٹے ہیں پھر بھی میں دعوت دیتا ہوں آپ کی مارفت سے گوادر کی مارفت سے میر غانت بیزن جاؤں کے بچوں کو اگر آپ غلطی پر رہے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہماری وجہ سے ناراض ہو کے جائیں ہم آپ کو پھر مناتے ہیں اپنے باپ کے دوستوں میں آجائے اپنے باپ کے دوستوں میں نہیں بھی ہم بارزارز کو یہ کہہ رہے ہیں ہم منانے کی کچھ کر رہے ہیں لیکن خود غرضی کی اور منافقت کی انتہا کر چکے ہیں مجھے یقین ہے اگر میر غانت بیزن جاؤں گروہ اگر ان چیزوں کو دیکھے گا ان چیزوں کو سوچے گا اور اپنے فرضی دوں گا یہ آمد دیکھے گا تو مجھے یقین ہے قیامت کے دن اگر اللہ پاک کے سامنے حاضری ہوئی یہ ان لڑکوں کو کبھی نہیں بخشے گا جس کو اس عمر میں اس عمر کے حصے میں جس نے ہمیں اور ہم سے سینئر لاٹھ کو ساری سیاست سے کریں جس کو جس انجام پہ ہمیں پہنچا ہے اور انہی قصادر پہ چھوئے گئے اور میں ایک بات بتاتا چلوں بلوچستان نیشن پارٹی ان تمام بلوچوں کا دل جان سے احترام کرتی ہے جو شعوری طور پر اپنے حقوق کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں میں یہاں واضح کر دوں ہم ان سب ساتھ ان کا احترام کرتے ہیں جو شعوری طور پر جدوجہت کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کے رکاوٹ ضرور بنیں گے جو بلوچ سیاست میں سازش کریں گے بلوچ سیاست میں منافقت کریں گے اس کے ساتھ میں بی اپی عوامی رکاوٹ بنے گی صورت یہاں تک آئی ہے کیا آپ سن رہے ہیں ٹیلی وی انہوں نے دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو بلوچ بلوچ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بلوچوں سے پاکستان کو نقصان ہوگا میں اس پلیٹ فارم سے واضح کر دوں کہ بلوچوں سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلوچ قوم پاکستان کو نقصان نہیں دے گا نقصان دینے والے وہی ہیں لوگ جو ناہور میں بیٹھ کر کے ٹیلی وی انہوں پر زہر عبرتے ہیں قوموں کو آپس میں نڑاتے ہیں اور قوموں کے بارے میں پہنیاں پڑا چکتے ہیں پاکستان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جو جورز حبیب جیسے لوگوں سے پیسے دیکھ کر کے جہاں کے جمہوری حکمتوں کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے پاکستان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جو الیکٹرونک میڈیا کے متاثب انکر پرسن جو بلوچوں کے بارے میں زہر ہوتے ہیں اور یہی پکچر پیش کرتے ہیں کہ بلوچ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے بلوچ دبیر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے پاکستان کو اگر کسی سے خطرہ ہے پاکستان کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے وہ ہوادہ بھوٹا کھان جو بلوچوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے ہر آپ کے لیڈر کو ہر آپ کے کارکن کو ہر آپ کے سیاست کرنے والے کو غلط ریپورٹنگ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹی اسٹیٹ ہے میں یہاں واضح کروں